اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پردیس سے دیس تک میں ہوں فیصل عباسی برطانیہ کے چاروں علاقوں کے اسپتالوں کو اسٹاف کی شدید کمی کا سامنا ہے سینئر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ انہیس کینسر کے تمام مریضوں کو علاج معالضے کی محفوظ سہولتیں فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے حکومت کے اعلان کردہ پروگرام میں عملے کی کمی پورا کرنا اور کم عملے سے بہتر طور پر کام لینے کی حکمتیں عملی بنائی جائے گی عملے کی کمی کا مسئلہ گزشتہ پندرہ سالوں سے برطانیہ کو درپیش ہے اور جس کے باعث اب دن بدن یہ مسائل زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ لوگوں کو علاج معالجے میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے برطانیہ کے دیگر حصوں میں حکومت کے اعلان کے مطابق کینسر کے مریضوں کے انتظار کی فیرس کو ترضیح دی جا رہی ہے اور اسٹاف اور تشخیص کو ایکوپنٹ کے لیے رقوم جاری کی جا رہی ہیں کووٹ سے قبل این ایڈیس سرویسز کینسر کے مریضوں کے علاج کے بارے میں مشکلات کا شکار ہے کورونا کے دوران علاج کے منتظر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوا کیونکہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے سکیننگ اور علاج کا عمل جو تھا وہ سوستروی کا شکار رہا انگلینڈ، اسکوٹلینڈ اور شمالی آئرلینڈ نے جی پی کی جانب ارجن بنیادوں پر بھیجے جانے والی مریضوں کے علاج دو ماہ کے اندر شروع کرنے کا حدف بنایا تھا ویلز میں صورتحال کچھ مختلف ہے وہاں ہر طرح کی ارجن توجہ کے مریضوں کو اس فیرس میں شامل کیا گیا ہے لیکن برطانیہ کے چاروں حصوں میں کوئی بھی مقررہ حدف پورا نہیں کر سکا ہے برطانیہ کے چاروں علاقوں میں کینسر کے سپیشلز ڈاکٹروں کی کموں بیش پندرہ فیصد کمی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حکومت نے فوری کاروائی نہ کی تو یہ کمی پچیس فیصد تک ہو جائے گی لوگوں کے علاج میں پہلے ہی بیک لاغ بڑھتا جا رہا ہے لاکھوں لوگ آپریشنز کے لیے انتظار میں لگے ہوئے ہیں باقی آنے والے پھر نئی تاریخ انہیں مل جاتی ہے اور لوگ پرائیویٹ انشورنس کے لیے علاج کو ترجیح دینے لگے ہیں اب پرائیویٹ انشورنس کا روجان کتنا بڑھ رہا ہے اور بالخصوص جو کینسر کا پیشنٹ ہے کوئی سٹیج فرسٹ میں ہے کوئی سیکنڈ میں ہے اور پھر کوئی ترمائل تک پہنچ جاتا ہے اگر ان لوگوں کو کینسر ایک ایسا مرض ہے کہ بروقت علاج مجسر نہیں آتا تو ان کی بیماری مزید بگڑنے کے کتنے خدشات ہوتے ہیں یہ جو کینسر کے ڈاکٹروں کی پندرہ فیصد کمی ہے حکومت کیا نئی بھرتیاں کرنے جا رہی ہے اس کمی کو پورا کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو مسائل ہیں انہیس کے دیگر مسائل جو عملے کی کمی ہے پھر عملے کے جو مطالبات ہیں اس کو لے کر ہڑتالے ہیں اسی طرح جونئر ڈاکٹرز کی جانب سے بھی ہڑتالے سامنے آتی ہیں وہ بھی اپنی تنخواہ ہیں تقریباً 26 فیصد تک بڑھانے کا مطالبہ کرتے ہیں اور پھر حکومت کا ان کو جو ڈیلنگ کا طریقہ ہے کیا وہ ٹھیک ہے اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ مسائل کب تک کم ہو جائیں گے انہی تمام معاملات پر بات کریں گے ڈاکٹر ارفان اختر صاحب انہیس سے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب تینکیو وری مچ ڈاکٹر ادری سیوان صاحب اور ڈاکٹر فہم مختار صاحب آپ بھی انہیس کے کنسلٹنٹ ہیں آپ دونوں شخصیات کبھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحب بھی انہیس سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کبھی شکریہ ارفان اختر صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہیں ارفان اختر صاحب یہ سلسلہ شروع کب ہوتا ہے کہ برطانیہ کو کینسر کے علاج کرنے والے ڈاکٹرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے جی سلام علیکم بہت شکریہ مجھے موقع دیا آپ نے بولنے کے لیے کچھ حقیقت ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اوورال جو کینسر کی ٹریٹمنٹ ہے برطانیہ میں وہ بہت بہتر ہوئی ہے اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ انیس سو ستر کے قریب صرف تیس پیس لوگ ہوتے تھے جو کینسر کو پانچ سال سروائیو کرتے تھے اب وہ بڑھ کے پچپن فیصد کے قریب پہنچ چکے ہیں اوورال کینسر کی ٹریٹمنٹ ہماری بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے زیادہ لوگ زندہ رہتے ہیں کینسر کی ڈائگنوزز کے بعد اگر ہم باقی تمام امام ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو اس میں کافی واضح فرق آتا ہے جتنے بھی ترقی یافتہ مول کے اگر آپ کو کولن کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو اگر آپ بلائیت میں اس کا علاج کراتے ہیں تو تقریباً ففٹی ایٹ ففٹی نائن پرسنٹ چانس ہیں کہ آپ پانچ سال سروائیو کریں گے اس کے مقابلے میں وہی فگر جو ہیں وہ تقریباً ستر فیصد قریب ہیں اگر وہی علاج آپ کا آسٹریلیا میں ہو سو یہ بڑی باتیں تھی جو کہ ہم لوگوں جو کینسر سٹریٹیجی پروگرام کے تحت دیکھی گئی اور سیڈلی جو ریزلٹس اب آئے ہیں جس کی اوپر جو پیپر چھپا ہے ابھی اس میں یہی معلوم ہوا ہے کہ ابھی بھی ہم کینسر کی ٹریٹمنٹ اس کے علاج اس کے آؤٹکمز کے اندر باقی ترکی آفتہ ملکوں کے مقابلے میں ہمارے ریزلٹس اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے ہونے چاہیے ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ بہت بڑا فیکٹر جو تھا وہ کوویٹ کی پینڈیمی یعنی اگر میں آپ کو کہوں کہ تیم اور تین ملین سے کچھ زیادہ لوگ جو تھے وہ کم ریفر ہوئے کینسر کے لیے اس کا قطن بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ کینسر کو دیکھنے کی اتنی کپیسٹی نہیں تھی بلکہ کافی سارے لوگ ڈر اور خوف کی ویسے بھی بات نہیں ہوئے اور اسی طریقے سے ایک بہت بڑا نمبر جو تھا وہ ٹیسٹ جو ہم کینسر کے لیے کرتے ہیں وہ کم ہوئے تو وہ سارا بیک لاغ جو ہے اب وہ بڑا ہے لیکن یہ کہنا میرے خیال حق بجانب ہوگا کہ اوور دہ ٹائم ہماری جو ورک فورس پلاننگ ہے کینسر کا لاج صرف ایک ڈاکٹر ہی اس کے اندر نہیں ہوتے اس کے اندر اور بھی نرسز ہیں میک ملن ہیں ایکوپمنٹ ہیں ٹیسٹ ہیں کہ کتنی جلدی ہم وہ کر سکتے ہیں وی آر سٹیل سٹرگلنگ اور میرے خیال میں یہ بھی چیلنج جو ہے مزید کچھ دہائی چلے گا ہمارے ساتھ یہی سوال آپ سے ہے جسے ڈاکٹر فان اختر نے بھی بتایا کہ علاج کہیں نہ کہیں جا کے کمپرومائز ہو رہا ہے برطانیہ کا جو نظام سہت ہے یہ جو علاج مالجے کی سہولیات ہیں پوری دنیا میں اس کو اولین ترجیح بھی دی جاتی ہے اور اس کا میار باقیوں کے لیے بھی ایک قابل تقلید تھا ایک مثالی تھا لیکن اب یہ جو دن بہ دن اس طرح کی سوال اٹھ رہے ہیں اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں غلطی کس انڈ سے ہے کیا حکومت نے بروقت توجہ نہیں دی یا کووڈ اتنا بڑا فیکٹر تھا کہ بلکل ہاتھ پوں بند گئے تھے حکومت کے تینکیو فیسر ریلی ہے انجائبل کہ انیچ ایس کے بارے میں اور حلس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اور کب فیو ٹائمز ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور ساتھ یہ بھی مزہ آتا ہے کہ ان کا سسٹم ہمیں ریبیو کرنے کا موقع ملتا ہے اور بیکاز ہم سارے اورجنلی سن پاکستان سے ہیں تو ہمارے وہ بیک گرنڈ ہوتی ہے تو ریلی انجائے دسکرشن اور جیسے آپ کو پتا کری سن لیے 75 یا دو ہو گئے ہیں انجائے سکو ستارٹ کی ہو گئے ہیں اور جیسے آپ کو پتا کری یہ بہت بہت ہیلس کے ساتھ کیا سسٹم اور ابھی بہت سب سے بڑا جنہیں کہ 1.3 ملین سے زیادہ اور پرابلم جب بڑی ارگمنزیں ہوتی ہیں پرابلم موسمیں آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن ایو مینشن کہ پندرہ سال تقریباً پندرہ سال سے زیادہ ہو گیا ہیں کہ یہ پرابلم سارے ورس ہو رہی ہیں تو ورس کو جنرل پرینسپل تو وہی سہم رہتے ہیں کہ کیوں ورس کیوں ہو گئے ایک سپلائی اور ڈیمانڈ تو سٹینڈرز یہ ہوتے ہیں جیسے سپلائی کہ پبلک ٹریٹمنٹ سپلائی ہر پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ پروائید کرنا گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے اس کے لئے ڈاکٹر پروائید کرنا گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے نرسل اور پیرامیٹر کے ستاف پہلے والا پیشنٹ نہیں ہے پیشنٹ کی ڈیمانڈ پیشنٹ خود زیادہ بھی ہو گئے ہیں ڈیمانڈ بھی پیشنٹ کی زیادہ ہوگی ہے پیشنٹ کو اویرنس زیادہ ہوگی پیشنٹ زیادہ میں اویر نہیں تھے جو ڈاکٹر کہتا تو ہمان جیسے ابھی وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نیو ٹریٹمنٹ نیو ڈیزیز آئے ہیں ان کے لئے وہ کاسلی ہو گئے ہیں نیو ڈیمانڈ آئے ہیں وہ آج ہو گئے ہیں پھر اور ڈیمانڈ ہے کہ نئے ہاسپل بنیں جو کہ نہیں بنیں اور جب تیسرا ہیس میں سکت رہا تھا ہے ہائی سٹینڈڈ کا کیونکہ آپ نے ایک تو ڈیمانڈ پوری کرنی ہے دوسرا سٹینڈڈ بھی اور انہیس ایس میں ایک نیشل انسٹیجن کلینکل ایکسلنس میں بنائے ہوئے جس کے لئے وہ سٹینڈڈڈ کو بھی مینٹین کرتا تو یہ ساری چیزیں اور بھی ڈیمانڈ کو اور ایکانومی کو اور بھی زیادہ ضاگر کرتی ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اگر آپ کو میں تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں جو پرابلم شروع آسا کیسے انہوں نے ہینڈر کر رہے ہیں نائنٹین ایٹیز میں جب مارگرر سیچر نے انہیس ایس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی مینجر سے سکتات لے کے آئے اور ٹرسٹ بنائے تو that was very good کہ ہر ہاتھ پر ڈسٹک ہاتھ میں ٹرسٹ بن گیا لیکن جب دو تھاؤنڈ جنہیں بیس پچی سال پہلے جب زیادہ پرابلم شروع ہوئے تو انہوں نے کیا کیا کہ سپر سپیجلیزیشن آبی انہوں نے ٹرسٹ جو بلکہ ہم سارے جو سینئر ڈاکٹر ہیں وہ جانتے ہیں کہ پچھلے تیس سال میں جو پہلے تین چار ڈسٹک ہاتھ بھی ٹرسٹ پہ وہ سارے ایک ٹرسٹ بن گیا اور ٹرسٹ مرج ہو گئی اور ایسا بڑا ایسا بڑا سینسی تینکی کہ ہر ٹرسٹ اس ٹرسٹ مور دن دس میلین دس میلین بات اس میں کیا ہوا جو کام پبلک کو نہیں پتہ جلا اس کے بارے فور ہاسپیٹل ان میں سے ایک کو ختم کر دیا دیا اور تین کو ملا کے ایک بڑا ٹرسٹ بنا دیا گیا لیکن آپ سمجھیں بلکہ ایسا بڑا ٹرسٹ میں کام کر رہا تھا اس کے ایک ہارسپیل کا چھوٹا سا کر کے اور اس پہ ٹیسٹ کو اس کی دمین بھی بیٹھی اس کو ٹیسٹ کو اس میں آگیا تاکہ انکم بڑھانے کے لیے ٹرسٹ یہ تو ایک 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 اسپیکٹ ہے اور اس کے بعد باقی ستاف اور جو پیرامیڈکل ڈاکٹر کا وہ ابھی آگے دسکارس کر لیں گے صحیح یہ جنرلی ہے اسپلائی ڈیمانڈ آئی سٹینڈر اور اس کو ملٹین کرنا پرابلم آل آور دے ورلڈ اور گلسی آہ جا رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں ڈاکٹر سب ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوئی سلسل ہی سے جوڑیں گے ہمارے ساتھ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں گے ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ اب پندرہ فیصد کمی ہے جو کینسر کو ڈاکٹر ٹریٹ کرتے ہیں اور خدشہ یہ ہے کہ کچھ عرصے میں یہ پچیس فیصد ہو جائے گی حکومت کی اپروچ کیا اس پہ ٹھیک ہے سست روی کیوں ہے مزید ڈاکٹرز کی بھرتی میں آہ جی دینکیو فیصل آہ یہ ایک وجہ نہیں ہے جیسے ڈاکٹر صاحب بھی بتا رہے تھے آپ کو اگین یہ جس طرح گورنمنٹ پلان کرتی ہے سپیشلائزیشن ڈاکٹرز کی جیسے ایک کنسلٹنٹ ہے اس کی اس نے علاج کرنا ہے کینسر کا سپیشلائزیشن کرنی ہے اس کو علاج کرنا ہے اس کی اس کو تیار ہونے میں یا اس کو سپیشلائز کرنے میں پندرہ سال لگتے ہیں تو یعنی کہ جو آج پلاننگ آپ نے کی ہے کنسلٹنٹ کے نمبرز کے لیے جب تک وہ والی کے کنسلٹنٹ کی بن کے تیار ہوں گی تو ڈیمانڈز کچھ اور ہو گئی ہوں گی یعنی کہ کینسر کی حیات بدل گئی ہوگی یا دوائیاں نئی آگئی ہوں گی یا مریضوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہوں گی تو یہ پلاننگ کا اور گیپ ہے جب جتنی دیر میں ٹریننگ ہوتی ہے تو اس میں گورنمنٹ کوشش تو کر رہی ہے کہ ٹریننگ کا پیریٹ کم کریں اور کیونکہ پلیسز جو لوگوں کی ہیں وہ بھی زیادہ کی ہیں انہوں نے کچھ دکٹرز کے لیے پلیسز زیادہ کی ہیں انہوں نے آفر کرنا شروع کیا ہے کہ زیادہ لوگ آئیں میڈیکل سکولز میں آئیں اور اس کے بعد جو ٹریننگ کی پلیسز وہ بھی زیادہ کی ہیں لیکن وہ اس طرح یہ ہے کہ یہ کیچ اپ پلے نہیں کر پا رہا ہے لیکن وہ پلان کرتے ہیں آج کے لیے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ پندرہ سال میں جو کبمنٹ نے ایک ٹارگٹ رکھا تھا کہ دو ویک کے اندر اندر کسی کو اگر ریفر کیا کینسر کی سسپیکٹیڈ کینسر کے ساتھ تو اس کو دیکھنا چاہیے تو وہ جو ان کا ٹارگٹ جو رپورٹ ہے جو نیٹس رپورٹ تھی ان کی ٹوئنٹی ٹو تک کے لیے اس میں ایٹی نائن پرسنٹ ہے جبکہ نائنٹی تری پرسنٹ ہونا چاہیے وہ ٹارگٹ لیکن جب ایک دفعہ وہ مریض کو دیکھ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو جیسے بریسٹ کینسر کے پیشنٹ ڈاؤن میں تھوڑا سا یہ ٹارگٹ اور بھی زیادہ کم ہے اس میں 76 ہے اور ہونا چاہیے 93 لیکن جب ایک دفعہ وہ دیکھے جاتے ہیں تو وہ ٹارگٹ پہ ہیں پرسٹ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے سیکنڈ ٹریٹمنٹ دینے کے لیے وہ ٹارگٹ پہ ہیں تو کچھ ٹارگٹ ہیں جو میٹ بھی ہو رہے ہیں اور کچھ ٹارگٹ ہیں جو نہیں تو یہ کیونکہ بہت سی پلاننگ ہے خاصتہ اور پھر کینسر کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے اندر بہت سکلد لوگ چاہیے ہوتے ہیں سکلد انوارمنٹ چاہیے ایک انوارمنٹ چاہیے اس کے اندر مل سکے کیمو تھرپی یا ریڈیو تھرپی ان کی پلان ہو سکے پھر ٹیمز ہوتی ہیں ملٹی دیسپلی ٹیمز ہوتی ریسائیڈ کرتی ہیں ایک سرجن ہے دوسرا جو ہے اس کو ریڈیو تھرپی دینے والا ہے دیسرا اس کو کیمو تھرپی دینے والا ہے تو بہت سے کنسلٹنس انوارل ہیں اس کے اندر تو جیسا میں نے کنسلٹنس کی فرامی کا بتایا کہ ان کی فرامی جو ہے وہ اس وقت پوری نہیں آرہی ہے وہ ان کی تیاری میں ٹائم لگتا ہے اور ہے اس طرح ہو رہا ہے کہ گورنمنٹ باوجود کوشش کے بکاوز ان کا جو پروجیکٹڈ خرچہ ہے اس سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے نجس کے لیکن کام بھی نہیں ہو پا رہا تو آپ کے question کے رکس کے اوپر یہ ہو کیا رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ باوجود کوشش کے مسئلہ نہیں ہو پا رہا اس پار از لوگوں کا concern ہے کہ لوگ کیا کریں گے اس صورت میں میرا خیال ہے وہ پرائیویٹ دکھاتے ہیں اور پرائیویٹ کیا شروع ہو جاتا ہے اس کے بدانے نجس میں آ جاتے ہیں گورنمنٹ کو ایک policy میرا پرائیویٹ کرنے لے کر آنی چاہیے جس میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کنسلٹنٹس تیار نہیں لگے اتنی جلدی اور نہ ہی جو پرائیویٹ کلینک شروع ہونے چاہیے جہاں سے جلدی جلدی ان کی ریفارلز ہو جائیں اور جلدی ان کا تشخیص ہو جائے اور میرا خیال کافی کام ہو رہا اگر جانتے کہ یہ سیاسی مسئلہ بن چکا ہے اور جو ہے کمیٹیز کام کرنی اس کے مجھے لگتا کافی کام نہیں رہا ہے سی اچھا میں ڈاکٹر فیم مختار صاحب سوال ایک یہ بھی ہے ظاہر ہمارے دیکھنے والے بھی یہ جاننا جا رہے بعض امراض تو ایسے ہوتے ہیں جن میں ڈیلے آپ افورڈ کر سکتے ہیں لیکن بعض امراض ایسے ہیں جن کو فورے علاج چاہیے ہوتا ہے اور کینسر بہت رینڈم سپریڈ جرمز ہیں بہت رینڈم گروت ہے سیلز کی آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں ڈیلے دیکھیں فیصل اس میں ڈیلے کے تو بہت نفتانات ہوتے ہیں تو کینسر کا جیسے آپ نے بتایا کہ وہ سپریڈ کر جاتا ہے اور جتنا ڈیلے ہوتا ہے زیادہ سپریڈ کرنے کے چانسز ہوتے تو اس میں اگر ایک جگہ پہ لوکلائز ہو تو اس کو ایک آپ ریشن کر کے بھی نکالا جا سکتا ہے اور اگر وہ سپریڈ ہو جائے تو پھر بعض دفعہ وہ آپ اپریشن والا آپ شن نہیں رہتا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ چاروں طرف سہلا ہوا ہوتا ہے تو اس میں پھر دوسر آپ شنگ کرتے ہیں کیمو تیراپی کا مختلف دوائیں جو ہیں جو کہ کینسر سیلز کو تو مارتی ہیں وہ نورمل سیلز کو بھی نفصان پہنچاتی ہیں جس میں آپ پتہ ہوگا کہ جو کیمو تیراپی کے پیشن ہوتے ہیں ان کے بال گرنے لگتے ہیں ان کا وزن کم ہو جاتا ہے کینسر کی ویسے بھی اور دوائیوں کی ویسے زندہ رہنے کینسر کے ساتھ زندہ رہیں بجائے ان کو کیمو تیراپی دیں اور جلدی ان کا زندگی ختم ہو جائے کیونکہ کیمو تیراپی میں مدافعہ کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے اور سارے سیل کم ہو جاتے ہیں اور دیفنس میکنیزم بھی جن سیل سے بنتا ہے وہ کم ہو جاتے ہیں ہیں تو آپ اس کو کیوں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں پاک دیتے تو وہ پھر جلدی دیکھ لیا جاتا ہے ان کو تو اس میں اکثر ایسے ہوتے ہیں جو کینسر نہیں ہوتے ہیں جو کینسر ہوتے ہیں تو اس میں اگر میں بھی سیلیکٹ کیا جائے پیشنٹ کو بہتر طریقے سے تو دیتے کا مرض زیادہ ہوتا ہے جتنے مریض زیادہ ہوتے ہیں ان میں کینسر انسیڈنس بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ ملٹی فیکٹوریل پرابلمز ہیں اور اس کا سلوشن بھی ایک چیز سے نہیں ہوگا اس میں بہت ساری چیزیں کرنی پڑے گی کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں ٹرین کینسر زیادہ ہے اس میں ٹرینیز کو انکرچ کیا جائے کہ اس طرف جائیں ابھی تو یہ آپ کی اپنی چوئیس پہ ہوتا ہے کہ جہاں جس میں ٹریننگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے لانگ ٹرم پلان میں یہ بھی شامل ہونا چاہیے کہ جہاں پہ زیادہ ہے ان کو انکرچ کرنا چاہیے کہ اس ٹریننگ جو وہ پوسٹ ہیں ان کو فل کیا جائے اور زیادہ ان کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ وہ کمی جو ہے کسی طرح پوری ہو سکے لیکن جیسے کہ ڈاک صاحب نے کہ اس ٹریننگ کرنے میں بھی دس سے پندرہ سال کا وقت بات کرتے ساتھ رہی بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش حمدد کہیں کہ ڈاکٹر عرفان اختر صاحب دو امپریشن ہیں بالخصوص کینسر کے پیشنٹ کو لے کے ایک تو عمومی طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لاس سیج پہ کینسر پہنچ چکا ہوتا ہے ہاسپیٹر لوگ ہوتے ہیں ان کی نسبت کم ایج کے لوگوں کو علاج کیلئے ترجی دی جاتی ہے کیا واقعتا ایسا ہے یہ کوئی پالیسی میٹر ہوتا ہے یا اس کے کوئی سیمٹی فائی پرسنٹ آف کینسر کو ارلی سٹیج میں پک اپ کر سکیں بلکہ جو اتراز ہوا ہماری نئی پبلکیشن آئی ہے کچھ دن پہلے اس میں یہ سب سے بڑی تشویش ناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ابھی تک پلان نہیں بنے یا ہم نے وہ والی سیمٹی فائی پرسنٹ کو ارلی سٹیج کینسر ڈائیگنوز کر سکے بہت ساری وجوہات ہیں انگلین کے اندر ہی آنکالوجس کم ہیں چار پانچ سو ہمارے پیثالوجس کم ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا ہمارے کچھ لیت سٹیج چاہیے میک ملین چاہیے وہ بھی تقریب پہلے پک کر سکے وہ نہیں ہو سکی اوویسلی تھوڑا سا کووڈ کا بھی اثر تھا کہ لوگ اپنے لوگ ڈر گئے تھے اور وہ اپنے آپ کو ریفر نہیں کر رہے تھے ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہم لوگ اس میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں یہ چیز ہمیں چاہیے کہ کہ اب تک تقریبا ڈھائی ہزار جی پی مزید کم ہو ہیں بڑھنے کی بجائے جو ہو بھی ایک فیکٹر ہے کہ اتنے پیشنٹ اس طرح ریفر نہیں ہو سکر رہے جہاں تک آپ میں ذکر کیا کیا لیڈ سٹیج کو ٹویٹ نہیں کیا جاتا نہیں یہ تو غالباً ٹھیک بات نہیں ہے ہر سٹیج کو ٹویٹ کرتے ہیں کچھ سٹیجز کو آپ کیوریٹیو منشن سے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو پیلییٹیو یعنی سمٹم کنٹرول زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کوئی چیز کو آپ سمٹم کنٹرول کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو کینسر کے ساتھ تکالیف ہیں یا پیشن کو جو مسیبتیں جیل نہیں پڑی ہوتی ان کو کرنے کے لیے دیل کرنے کے لیے تو ان کی سٹیجی تو بہت اچھی ہے اسی کینسر کی اپنی کس لیول پہ کینسر پہ یا کس سٹیج پہ ہے لیکن اس سے زیادہ کی مریض بھی کیا وہ ٹریٹمن کو سروائیو کر سکے گا یا اس کو سسٹین کر سکے گا یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے ملوزے خاطر ہوتی ہیں بٹ ای 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 میں کوئی ای ای جگہ ہوگی جہاں پہ ہم صرف اس وجہ سے کہ کوئی بڑا ہے یا اس کی کینسر کی آگے بڑھ گی ہے اس کو اس کے مطابق ٹریٹمن نہ ملے جی ٹھیک اچھا ڈاکٹر ادریس صاحب یہ بتائیے گا دوسرے ممالک سے ڈاکٹرز اور بیادہ بندے ٹرین کرنے چاہیے اور کار بھی رہے ہیں وہ ٹریننگ میں ٹائم بھی لگتے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹرین بھی ہوتے ہیں وہ پلان کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ایک مسئلہ یہ ہے جو دوسرے بھی جو جو ویک کنٹری ہوتے مصال تھے جی کانٹ مینٹین در سٹا اور ابھی آپ کو ریسنلی حضہ چلے جا کہ نرسز کی سٹائک اور دو سٹائک ہو چکی ہیں جونی ڈاکٹر کی سٹائک دوسری سٹائک آج چل رہی ہے اور میرے سینئر کلے کے نرچس میں کام کرتے میں دو دن جونی ڈاکٹر کے طور پر کام سٹائنڈ کو پورا کرتے کرتے جو علاج جو ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کرتے کرتے دیار سٹریس اور ابھی جتنے مرضی کریں گوڈ انوارمنٹ نہیں دیں گے پہلے ہی اگر آپ کمپیر کریں ورڈ کے ساتھ پہلے نرچس کو کمپیر کریں کہ 8.8 نرچ ہونی چاہیے پیپل جہاکہ یوکے میں ریزنیبل ہیں 8.9 لیکن یو ایسے میں نرچس اور پبلک کی ریشو ہے 15.7 لیکن میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا پاکستان میں کیا ہے پاکستان میں آدھی نرچ پوائنٹ 5 نرچ is available for 1000 پیش can you imagine تو ان کا جو سٹینرزن کا لیول ہے وہ دوسرے کنٹری کے برابر ہے لیکن ابھی ڈیمانڈ زیادہ ہو رہی ہے اور ڈیمانڈ کو زیادہ ورس پرابلم ہو رہا ہے کہ وہ مینٹین نہیں کر رہے جو پروڈیوز کر رہے ہیں اس کو مینٹین نہیں کر رہے جیسے ہمارے بلک سے یہ برینٹ کر ادھر آرہ یورپ میں افتیلی میں اور امریکہ میں ادھر سے بھی لوگ جا رہے ہیں اور دوسرا اگر آپ یہی ڈاکٹر کی ریشو دیکھیں یوکی کی ریشو ہے 3.2 ہے پر 1000 پبلک اور یورپ کے جو میں میں 3 سے پانچ سکھ اور سب سے بیتر آپ کو ایواز سرپرائز کہ ڈاکٹر سرمینگی ہوتی ہے لیکن کیا کیا جائے وہ چیزیں وہ بھی سرگل کر رہے ہیں ادھر صرف 1.1 ڈاکٹر ہے 1000 پیپل کیلئے تو یہ مین مسئلہ جو آپ کی سٹاف کام میں اور بھی کام ہو جائیں گے وہ مین مسئلہ ہے ان کو مینٹین کر رہا ٹھیک ن مجھے لگتا ہے سکارٹلین شاید کو مینٹین کرنے کی انہوں نے یونی ڈاکٹر کی 14 پرسن پر انکریز دی ہے اور یونی ڈاکٹر کی ابھی تک کوئی نکوشیشن نہیں ہوئی صرف پانچ پرسن کوئی ڈولی پاب دے رہے ہیں کہ اب ہمارے کنسلٹر کی بھی سٹائک ہے اور جب سٹائک ہوتی ہیں اور بھی جو بڑھ جاتا ہے انہیس پہ جو برڈن ہے کی کوئی جب یونی ڈاکٹر جاتا ہے نرسل جاتی ہے سب کے سب کلینک بند ہو جاتے ہیں ہماری الیکٹیو آپریشن سرجری بند ہو جاتی ہے سارے سارا بیک لاگ میں جلا جاتے پچھلے ایک بینا دیکھا پیشن کو سیٹوائی نہ کیا اور پیشن سیدھا آسمے میں ریش ہو گیا اور دوسری دنیا بھی سام نے بھی جو انفلیشن ہوئی ہے اور یہ چیزیں ہیں آپ بل سی ہاو گورمنٹ مینٹین ایم شور انہیس ایسی 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 پرابلم ضرور ہوگا دیو گا اور اسے ہم خود بھی کچھ لرن کریں جو ہم تاکہ بیک ہوم بھی ہم کچھ نہ کچھ کی کہ ہم ادھر بھی انوال ہیں تو ہم ایسی لرن کریں جو آج بھی ہو رہی جو پہلے بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا ڈاکٹر تابندہ دوگل صاحبہ آپ سے میں جاننا چاہ رہا ہوں یہ تو سارے حالات ہم اس پہ بات بھی کر رہے ہیں لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں یہاں پہ ایک بات کی جا رہی ہے مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے لیکن جو انرڈیس کے مسائل ہیں عملے کی کمی ڈاکٹرز اب جس طرح حکومت چل رہی ہے کیا یہ اتنی capacity فول کر لی جائے گی کم اس کم یہ جو گیپ آرہا ہے یہ بیک لاغ ہے یہ کم ہو جائے گا جی فیصل میں میرے جو کلیگ بتا رہے تھے کہ سکوٹلینڈ میں پی رائز ہوئی ہے وہ ڈاکٹرز ریجیکٹ کر دی جس تو اپڈیٹ کو ڈریس پیک کریں تو یہ مطمئن نہیں ہے لوگ یہ مطمئن نظر آتے ہیں بہت سے لوگ یہ کوئی ایک دن میں نہیں ہوا اور نہ ہی کووید سے کوئی اس کا تعلق بہت گہرہ ہے کووید کے بعد تو ہر چیز ہی بیک لاغ میں چلی گئی لیکن یہ کچھ بہت سالوں اسے جو سٹینڈر آف ٹریننگ تھا یہ ڈیٹیوویٹ کر رہا تھا ان کے آورز پہلے کم کرنے کی کا مطالبہ تھا آورز کم ہوئے تو ساتھ ویجز کم ہو گئے اور ساتھ پھر ٹریننگ آپ پرشنٹیز کم ہو گئی تو اب یہ ہے کہ جو ٹریننگ آپ لیتے تھے چند سالوں میں وہ ٹریننگ لمبی ہو گئی ہے بیچ میں سپلائی کا گیپ ہے بیچ میں ایکسپرٹیز کا گیپ ہے تو وہ ہی لوگ جو ہیں وہ آن کال زیادہ ہو گئی ہیں رات کو آن کال بہت زیادہ ہو گئی روٹا میں گیپ آگئے تو جو جو ٹریننگ کر رہے ہیں یونگ سیلریز نہیں بڑی اس حساب سے آج سے تیس سال پہلے جب میں نے یہاں اس جو کی جو شروع کی تو میری ڈویل ہنڈر پاؤنڈ سیلری تھی اس وقت اور ہسپیل میں اکومیڈیشن تھی اب سترہ سو ہے یعنی کہ تیس سال گزر گئے ہیں اس بات کو اور ان کی سیلری کے اندر کتنی بڑھ ہوتی آ یہ بلکل بھی نہیں تو یہ ایک میجر فیکٹر جو مالی فیکٹر جو ہے وہ موجود ہے اب اس جو گیپ آرہا ہے یعنی جو لوگ ٹریننگ کر رہے ہیں اور جا رہے ہیں یا ٹریننگ کی طرف نہیں آرہے یا اگر آپ پوچھیں جنرلی لوگوں سے بچوں سے پوچھ ہیں ینگ سے کہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے بہت سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں بننا اور کچھ تیسری بات یہ ہوئی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے گیپ کو فیل کرنے کے لئے جو کوشش ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ڈاکٹر بنانے میں زیادہ ٹائم لگ رہا ہے تو ہم جو نرس کو ٹرین کر لیں یا ہم نرس کو زیادہ ٹرین دے لیں یا ہم جو پیرامیڈک ہیں ان کو زیادہ ٹرین دے گیپ فیل کر لیں تو ایک طرح سے یہ ایک سٹاپ گیپ تو ہو گئی نرس ہے اور سٹاپ لیں اب اگر ڈاکٹر اپنی ٹویننگ کے معاملے پر بات نہیں کریں گے تو یہ جو گیپ ہے جو ڈاکٹر نہیں ہیں مگر ان کو سکیل دیے جا سکتے ہیں کچھ ایسی سپیشلٹی ہیں جن میں یہ نہیں ہو سکتا لیکن جہاں پر سکیل بیس سپیشلٹی ہیں ان کے اوپر ہو سکتا ہے جیسے کہ انٹرونشنل کارڈیولوجی ہے وہ اس میں یہ فیل کرنے کی کوشش ہو سکتی اور وہ کر رہے ہیں اس بات سے تو آیا کہ دوسرے ملکوں سے پل کر کے یہ پورا ہو گا یہ جو انہوں نے لسٹ بنائی گرین اور ایمبر اور ریڈ لسٹ بنائی گئے کچھ کنٹری ہیں جہاں سے وہ ڈاکٹر نرس لے رہے ہیں کچھ کنٹری ہیں جہاں سے وہ نہیں لے سکتے کچھ کنٹری ہیں جس کے بارے میں وہ سوچ سکتے لینے کا اب وہاں سے پل کریں گے تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر بننا اور نرس بن کے ایک نئے معاشرے میں آنا کیونکہ یہاں میڈیسن کے ساتھ سوشل کانٹیکس بہت زیادہ ہے اگر آپ کو اس کی مریض کے سنٹنس کی یا لفظ کی یا اس کی بات کے کانٹیکس کی سمجھ نہیں آرہی ہے تو پھر اگین وہ شکایتیں ہیں نرس وہ فورا بیچ میں شامل ہو جاتی ہیں کچھ ایفریکن نرس ہیں جن کو کرنا مشکل ہے کچھ انڈیا سے آتی ہیں ہر ایک کانٹری سے جو آتی ہیں نرس اور ڈاکٹر وہ اپنا level of difficulty اور اپنے challenges ساتھ لے کر آتے تو اب یہ کیا ہوگا اس کا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو gaps ہیں یہ persist کریں گے اور different levels پہ different incentives دے کر جو consultants موجود ہیں یا doctors موجود ہیں ان کو کہتے ہیں کہ آپ فالتو clinics کرنے یا فالتو list کرنے تو وہ اس طرح سے prioritize کر کے ہمیں بھی کہہ دیں گے کہ جی آپ list دیکھ مجھے لگتا ہے کچھ سیدھا جواب نہیں ہے یہ انتہائی پیچیدہ معاملہ ہے یہ اور گورنمنٹ بھی سٹرگل کر رہی ہے اس کو سولف کرنے میں لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ میرا اپنا حچہ ہے ہو سکتا کہ غلط ہو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے ایک نئی سکیم اپرینٹیس کی شروع کی ہے دس میں سے ایک ڈاکٹر ایسا جائے گا ہی نہیں جو ہسپتال میں پھر سیکھ لے گا اور اس کے بعد مریضوں کا علاج کرنے کا اس اپنی ٹریننگ کے بارے میں بات کریں تنخواہ کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے بارے میں بات کرنی ہوگی تاکہ یہ کل کے لیے پرپریشن ہو اور یہ گیپ سپل ہو جی ٹھیک ایک بریک کے بعد ڈاکٹر فہی مختار صاحب سے ایک اگر ڈاکٹر نرسز باہر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے ڈاکٹر فہی مختار صاحب اب معاملہ یہ ہے جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر یا عملہ باہر سے لانا پڑے گا ان کو ٹرین بھی کرنا پڑے گا لیکن موجودہ حکومت کے جو امیگریشن سے مطالق اعلانات ہیں ان کو دیکھ کے لگتا ہے یہ سٹاف کی کمی پوری ہو پائے گی انہیس میں دیکھیں یہ تو کہنا مشکل ہوگا لیکن جیسے آپ امیگریشن کی بات کر رہے ہیں آج کل یہ جو آورسیز ڈاکٹر ہیں وہ ان کا آنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں کافی سارے لوگ ہیں لوگ اپنی ایفرٹ سے خود آتے ہیں اس میں ایسا حکومت کا کوئی پلان پروگرام نہیں ہے آپ اتنے لوگوں کو وہاں سے لیا اس پروگرام نہیں ہے ہم نے ابھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی پارلمنٹ ہاؤس میں میں یہاں پر ایک ایسی نیشنل پروفیشنل کامسل اس کا میں میمبر ہوں تو ہماری ٹیم نے ہاں کے لوکل ایمپی تھے ان کے ساتھ میٹنگ رکھی تھی اور اس میں ہم نے یہی دسکس کیا تھا کہ ہمیں ملک سے پاکستان سے لوگوں کو وہاں سے لانا ہے تو یہ سارا پلان بیٹھ کے ان کے ساتھ دسکس کرنا ہے اور انشاءاللہ اس نے جو ہمارے لوکل ایمپی تھے انہوں نے سپورٹ کیا کہ ہم اس میں سپورٹ کریں گے اب یہ پروسس آگے کیسے چلتا ہے یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جنرلی جو دیکھا جا رہا ہے وہ یہاں پہ جو پاکستانی ڈاکٹر کو جانتا ہوں جو خوافی وہاں سے یہاں پہ آنے کا پروسس اس کے علاوہ اور دوسرے جو ہسپیلز کے پروجیکٹ ہیں جس میں یہاں سے ٹیمز جو ہیں باہر جاتی ہیں ملکوں میں اور وہاں سے انٹریویو کر کے لوگوں کو پوائنٹ کرتی ہیں اور اب ٹیمز وغیرہ پہ بھی انٹریویوز ہو رہے ہیں اور لوگوں کو پوائنٹ کیا جا رہا ہے تو پہلے کی مقابلے میں میرے خیال ہے تھوڑا سا بہتر ہو گیا ہے ڈاکٹر جو فورن ہے لیکن جیسا کہ تھوڑے سے پرابلمز ہوتے ہیں کیونکہ ہماری ٹریننگ پاکستان میں تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہمارے ہمارے دکٹر خدا ہو جا ہوتے ہیں یہاں پہ یہ کہ آپ کو ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ مریض اگر کوئی دواء نہیں لینا چاہتا تو آپ اس کو نہیں دے سکتے اس آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ دواء کس لیے ہے ساری ڈیٹیلز اور اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے جب کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے روز سوائے بڑے پرائیویٹ ہسپیلز کے اپلائی نہیں ہوتے میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ تھوڑے سی آسانی ہو گئی ہے اور انشاءاللہ جیسے ہم میں بتا رہا ہوں اپنے انٹرنشنل پرویشنل کامسل اور لوگ بھی ہیں جو ان پرویشنل پر کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کوئی اس طرح کا کوئی میٹیریل آئیز ہو جائے گا سٹرکچر پروگرام جس پھر ہم اپنے ملکی ڈاکٹر وں پر لا سکنے گئے صحیح میں ڈاکٹر ارفان اختر صاحب کی طرف آوں گا ڈاکٹر سب یہ بتائیے گا کہ آپ در اپنی سجیشن دے دیں یہ سارے صورتحال ہم نے اس پر ڈسکیشن تو کی آپ کی نظر میں ایک دو تین وہ کون سے کام ہیں جو حکومت کے کرنے والے ہیں دیکھیں جی یہ بہت وسیع سوال ہے آپ کا گورنمنٹ نے 2015 کے بات کینس سٹیٹیجی بنائی تھی اور جو ریپورٹ آئی ہے اس میں یہی پتہ چلا ہے کہ نہ صرف ہی آر سٹیگل اور ہمارے ریزرلز دیویلپ ورل کے اندر اس لیول پہ نہیں ہے جو کہ ہم اسپائر کرتے ہیں اس کا یہ پہلے کہ ہم لوگ کافی شورٹ ہیں پیتھولوجیس جو کہ کینسر کو ریپورٹ کرتے ہیں یا وہ ڈاکٹر جو ریڈیالوجی میں ٹریٹ کرتے ہیں نیشوہوں کے ذریعے یا مختلف ادر طریقوں کے ساتھ یا سب سے بڑھ کے جو بہت ہی امپورٹن رول ہوتا پیشنٹ کی مینجمنٹ کے اندر وہ میک ملین نرسیز ہیں جو کہ بہت کم تعداد میں ہیں بہت سارے لوگوں نے بھی بات کی کہ ہم لوگ بہار سے ڈاکٹر کے لے کر آجائیں سو وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر تو آ جاتے ہیں لیکن ان کو ایک دم اس لیول پہنچنا کہ وہ ایک اپ مارک ریسن گائیڈنس و ٹریٹمنٹ دے سکیں اس میں ٹائم لگتا ہے اس کو ڈویل اپ کرنے کے لیے سو دیر بگ چیلنجز اور اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ پرائیمری خیئر کا ہے کیونکہ جیسے میں نے ارس کیا تھا پہلے کہ فیفٹی جی پی ریکلوٹ کریں گے دیٹ تک لانگ ٹائم سو گورنمنٹ نے کافی سار انٹویٹیو قسم کے آئیڈیاز نکالے ہیں جیسے سینئر ڈاکٹرز جو کنسلنر نہیں بنے ان کو جی پی بنا دینا تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں ایک چیز اور بھی جو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ یہ اتنا پیسیمسٹک سیچویشن نہیں ہے اندید ہم نے اپنی جو ایسپیریشن تھی وہ نہیں اچیف کی ہیں لیکن جیسے میں نے ارس کیا تمام کینسر کے اندر تمام کینسر کی اوورال سروائیول بہتر ہوئی ہے کچھ ٹائم کے اندر سو اس کے اندر ریکروٹمنٹ ہے ٹریننگ ہے پبلک اویرنیس ہے کہ لوگ خود اپنے 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 خود فرم دیں یہ بڑا لانگ ٹرم ایک سٹریٹیجی کے ساتھ چلنا ہوگا حکومت کو اور یہ معاملہ گھمبیر بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر ایدری ساوان صاحب ڈاکٹر